دوستو سلام قبول کریں میں ہوں واحد نصیم آپ دیکھ رہے ہیں دنیوز لانچر دنیوز لانچر پر میں اپنے پروگرام کی شروعات کر رہا ہوں جس کا نام ہے فورت ویو یعنی چوتھا نصریہ میں اس پروگرام میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں انترستے معاملوں کے تمام اٹھا پٹک کوٹنیتی دیپلومیسی اور یود سے جوڑی بھی تمام خبریں اور وہ کونسپرینسی جو جس پر کچھ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کچھ کونسپرینسی تھیوری بتا کر اس کو درکنار کر دیتے ہیں میں چوتھے نظریہ یعنی تمام آپ انیلیزز جو بھی دیکھتے ہیں اس کے بارکس یعنی چاہے وہ رشن ایجنسیز ہوں چاہے وہ پشیمی جگت کی ایجنسیز ہوں کی اپنے اپنے ہیتوں کے اپنے نظریہ ہوتے ہیں اور میرا ایک اپنا نظریہ ہے جب میں تھرڈ ورڈ کنٹریز کو چھوڑ کو بھی درکنار کرتا ہوں لیفٹ انڈ رائٹ کو بھی درکنار کرتا ہوں اور اپنے ایک نیوٹل اینگل سے جو مجھے دنیا نظر آتی ہے اس پر بات کرتا ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے رجب طیب اردگان کی جو ہار ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن میں یعنی جو نگر نکائے چناؤ ہوئے ہیں جہاں سے کبھی رجب طیب اردگان نے اپنی پولٹیکل کریئر کی شروعات کی تھی اسی الیکشن میں بڑی ہار ہوئی ہے رجب طیب اردگان کی اس کے پیچھے کیا مانزکتائے ہو سکتے ہیں کیا صرف رجب طیب اردگان کو آرتھک کارنوں کی وجہ سے لوگوں نے درکنار کیا یا اس کے پیچھے اور بھی کچھ اور بھی ہے یعنی دھارمک جس طرح سے پرلوہ بن دیا گیا دھارمی کمیٹمنٹ کیے گئے اور ایک مسلم جگت کا لیڈر بننے کا جو عظم دکھایا رجب طیب اردگان نے اور اس کے بعد جب لوگوں کے سامنے کچھ اور آیا کچھ اور آیا اس پر بات کروں گا وہ کیا تھا جس کی وجہ سے شاید یہ چیزیں بدل سکتی ہیں حالانکہ دنیا کے تمام میڈیا آؤٹلیٹ میں آپ کو ملے گا کہ وہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ آرتھک نظام کو نہیں سبھال پایا موڈرن کنٹریز ہیں وہ ساری چیزیں آپ سن پڑ رہے ہوں گے اس میں میرا ایک الگ انگل ہے اس پر میں تھوڑا دیر میں آتا ہوں اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گازہ کی صورتحال کی گازہ کی صورتحال پلکل آپ جانتے ہیں کہ دیا نے بنی ہوئی ہے ہماس لگتر لڑ رہا ہے اور یہاں تک کی جو مرکوات ٹینک اور تمام جتنی بھی گاڑیاں یا امریکن جو ہتھیار وہاں پر بیچے جا رہے ہیں اس پر مقابلہ چھاپا مار کارروائی کے تحت کر رہا ہے سرنگوں سے نکلتا ہے ڈسٹروئ کرتا ہے اور پھر یہ تو کھنڈروں میں یا سرنگوں میں واپس چلا جاتا ہے مگر یہاں بھسی ہوئی ہے عام جنتہ جس عام جنتہ کو جس میں جو تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ابھی تک ان میں تیہتر پرتیشت بچے اور مہلائے ہیں آخر کیوں اجرائیل جو ہے صرف بچوں اور مہلائوں کو جانبوجھ کر ہسپتالوں کو اسپرچولی پلیسز کو کیوں نشانہ بناتا ہے اس کے پیچھے ہم ایک لمبی سیریز کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ سائیکلوجیکل گیم کیوں کنڈکٹ کرتا ہے اسرائیل حالانکہ وہ حماس سے جیت نہیں پا رہا حضب اللہ سے جیت نہیں پا رہا ہوتیس لگتار اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں جس میں ایران کا رشیہ کا اور چین کا سمرتھر میں پرابت ہو چکا ہے یعنی آنے والی دنوں میں لال ساگر کی استثیہ اور بھی بھائیابے ہو سکتی ہے اور چونکہ اس یود کو نمبہ کھیچنا چاہتا ہے رشیہ بھی رشیہ اس لیے کہ رشیہ کی جو ایکنومی ہے وہ تین دسملوں چھے پرتیشت گروت کر رہی ہے جبکہ اس یود کو جب یوکرین کے طور پر پلان کیا گیا تھا امریکہ دوارہ امریکی تنک تنک دوارہ یہ دوستو یہ تھا کہ رشیہ کی ایکنومی ٹوڑ جائے گی رشیہ کو بلکل ایک کنارے میں فضا دیا جائے گا اس کے بعد ہم چین سے نپٹ لیں گے کیونکہ ایکس جو سی آئی اے چیف ہے اس نے جو ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں کوشش کی ہے بتانے کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی پسچیوی جگت کو کیا کرنا چاہیے کیسے انہیں رشیہ کو بلکل ایک کنارے پر لاکر ابھی چین سے نپٹنے کا وقت آ گیا ہے یعنی ایک خیالی پلاو جو سی آئی اے بناتا آیا ہے اس میں روس کا بھی نہیں کیونکہ ایک لمبے سمجھے تھے اور ان لوگوں نے ایک لمبا پلان کیا تھا کسی طرح سے روس کو آرٹھک طور پر توڑ دیا جائے یکرین میں فسا دیا جائے اور اس کے بعد جو گلوبل ساؤت کر رہا ہے جس میں چائنا بھارت اور تمام گلوبل ساؤت شامل ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ پسچیوی جگت کا امریکہ کا اور یورپین کنٹریز کے جو بازار ہیں وہ زندہ رہے یہ صورتحال میں پسچیوی جگت بالکل ناکام ہو چکا ہے کیونکہ لگ بھگ زفایہ یکرین میں کر چکا ہے رشیہ اور جتنی ائر ایر ڈیفنس سسٹم تھے وہ سب کو ڈسٹروئی کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے یعنی پسچیوی جگت کے جو ہتھیار تھے وہ ہتھیاروں کا بازار لگ بھگ ایکسپوز ہو چکا ہے یکرین بار میں اب صرف بڑے ہتھیار بچے ہیں بڑے ہتھیاروں کا زخیرہ اور ہائی پروڈکشن جو ہے روس میں جاری ہے اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح کی پروڈکشن جاری ہے اور پورا یورو پر امریکہ مل کر اس کا کیوں مقابلہ نہیں کر سکتا حالانکہ روس ابھی سلو این سٹیڈی جو اس کی ایک سٹیٹیجی رہی ہے پرانی سیکنڈ ورل وار میں بھی ایک لمبی یود جو ہے لڑی تھی یو ایس ایس آر نے اور پھر وہ لڑتے ہوئے برلین تک گیا تھا اس کے ٹکڑے کی فرانس تک جا پہنچا تھا تو کل ملا کر وہ اپنی ایک یود نیتی ہے اس کے تحت چل رہا ہے یہاں پسچیمی جگہ دوبارہ سے ریکلکولیٹ کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے ابھی بھی کہ کس طریقے سے چائنہ کو اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا جا سکے جسے الجھائے رکھنے کے لیے میرے خیال سے گازہ کی جو صورتحال ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے رشیہ کے لیے تاکہ اس کو اور لمبا اسکلیٹ کرے اور اس کو کھیشتا رہے تاکہ اسرائیل کو کسی طرح بچانے کے لیے یا اسرائیل کو لڑاتے رکھنے کے لیے اس کے وجود کو بنائے رکھنے کے لیے جس کے ذریعے پورے عرب جگت پر کنٹرول کرتا ہے پسچیمی جگت اسے کسی طریقے سے ہارنے نہ دیا جائے اس کے لیے پسچیمی جگت کی مجبوری ہے یوکرین سے پورا فوکس اٹ کے جو ہے وہ آ چکا ہے گازہ پر اب گازہ پہ ہم ایک یہ جو ڈیپلومیٹک دنیا ہے اس کی اپنی یود نیتی رن نیتی ہے وہ کیسے چل رہی ہے جس میں آردھک نظام بہت امپورڈنٹ ہے مکر دوستو یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جب ہم رجب طعیب اردگان پہ بھی آئیں گے رجب طعیب اردگان کی پولیسی کہیں مودی جی کے کمیٹمنٹ اور اردگان کے جو کمیٹمنٹ ہیں وہ کہیں میچ کریں گے تو کہیں مودی جی کا بھی اردگان جیسا حال نہ ہو جائے پھر ایک بار آخر میں آتا ہوں مگر اس سے پہلے اسے پورا کر لیتا ہوں کہ گازہ کے مسلمان اور مسلم تیش یہ کیا کر رہا ہے دوستو لیبنان کے ایک پروفیسر نے ایک آرٹیکل لکھا ہے بلکہ یہ کہیں کہ ایک انٹرویو دیا ہے رشیہ ایجنسی کو جس میں اس نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح جو ہے ابھی بھی گازہ کی استثیتی اسپست ہے اس کا کارن امریکہ یا پھر فلسطینی یا پھر اسرائیل نہیں ہے بلکہ اس میں مسلم جگت کا انولمنٹ ہے جس کا وہ بھی یہ بھی ذکر کرتے ہیں یاد دلاتے ہیں باقی جو بائیڈن نے جس طریقے سے اعتراف کیا ہے کہ جو بائیڈن اپنے چناوے انٹرویو میں بھی یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں اور پھر انہوں نے دورایا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم مسلم جگت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور تمام مسلم دیش تمام عرب دیش مسلم نہیں تمام عرب دیش جو ہے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں وہ اسرائیل کو مانتہ دینے کے لیے آتر ہیں مگر یہاں جو پروفیسر اپنی بات کو یاد دلاتے ہیں میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ اگر سعودی عرب کے ہم بیانات دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کا ابھی تک ایک اسپست ماننا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین دیش کو مانتہ نہیں دیتا تب تک اسرائیل کو مانتہ نہیں دی جائے گی یعنی سعودی عرب بھی مانتہ دینے کے لیے تیار ہیں بائیڈن بھی اس کو کہتا ہے اور کئی بار اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ سعودی عرب سے بھی جاری ہو چکے ہیں جبکہ اس وار سے پہلے تک کی جو لڑائی تھی یا میں یہ کہوں کہ ٹرمپ کے کارکال کے پہلے کی جو لڑائی یود ہوتے آئے تھے جس میں اسرائیل کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا گیا تھا اس میں اور تب تک مسلم جگت یہ کہتا بھی آیا تھا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اسرائیل دیش کے طور پر مانتہ نہیں دینی ہے مگر دیل آف سنچوری سائن کی منامہ ڈاکومنٹ تیار کیے گئے جس میں میں آگے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو منامہ ڈیل کیا ہے ڈیل آف سنچوری کیا ہے وہ ٹرمپ شاید پھر جیت کر واپس آنے والے ہیں تو یہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے اس پر ہم اگلے پروگراموں میں بات کریں گے فیلحال مسلم جگت کی یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف جو تھرڈ ورڈ کنٹریز کے مسلمان ہیں وہ یہ مطلب دکھی ہیں پیڈیت ہیں کہ کسی طرح گازہ کے مسلمانوں کو بچایا جا سکے مگر اس یود کے دوران بائیڈن کا یہ دعویٰ کہ مسلم جگت تو اسرائیل کو مانتہ دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس میں آپ ایران کو الگ چھوڑ سکتے ہیں لیبنان اور یمن کو الگ چھوڑ سکتے ہیں مگر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جورڈن کے اندر جس طرح سے روز دن بدن پبلک کا جو جنون ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جو اپنے شاہ کے خلاف جو ہے اپنے سسٹم کے خلاف اپنے نظام کے خلاف وہ روز سرکوں پر نکل رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ پہلی بات تو جو اسرائیل کی مانتہ ہے اس کو ختم کی جائے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک کنیکشن کو ختم کیا جائے جورڈن بھی ترکی کے بعد میرے خیال سے جورڈن یہ کے ساتھ دیش تھا جس نے بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے اسرائیل کی اور آج اسرائیل کے جورڈن کے اندر پبلک کا جنون جو ہے وہ عبال پر ہے اور جب جنتہ کا پریشار آتا ہے تو پھر جنتہ کا پریشار جو ہے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے یہی پریشار آنے والے کچھ دنوں میں عرب جگت کی جنتہ عرب جگت کے خلاف بھی کر سکتی ہے مگر چونکہ یہ دنیا بدل چکی ہے ایک طرف ہم اس عرب دنیا کے ذکر کرتے ہیں بار بار جس میں جو ہے کٹرباد تھا جس میں مطلب محلاؤں کی آزادی کی ہم بات کرتے تھے مگر اب ہم جو ہے فیشن شو ڈانس یہ ساری چیزیں بھی عرب جگت میں ہی دیکھ رہے ہیں تو پورا نظریہ بدل چکا ہے یہاں اسرائیل سے کوئی بہت زیادہ دکت ہو یا اسرائیل کے جو دھارمک انگل کو لے کر دنیا میں پرچاریت کیا جاتا ہے ایسا اب عرب جگت نہیں مانتے ہیں یہ بیڑین کا بھی دعویٰ ہے اور بیانات بھی ملتے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہوتیز لال ساگر میں گازہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں بہرین جو ہے برٹن اور امریکہ کے ساتھ مل کر ہوتیوں پر حملہ کرنے میں شامل ہے یعنی عرب جگت کے وہ دیش جو ہے وہ خود جو ہے مسلم جگت یا مسلم وکٹم کہے جانے والے گازہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے یہ بات آپ نوٹ کر لے تفصیلی آگے میں اس پروگرام کے آج آپ کے ساتھ شروعات کر رہا ہوں مگر تفصیلی ڈیٹیل وائز ایک ایک چیز بتانے کی آپ کو آئندہ کوشش کروں گا کہ یود کب ہوگا کب ختم ہوگا کیسے نیشن بنے گا ڈیل اپ سنچری کیا ہے ان سب پر بات کریں گے فیلحال ہم آتے ہیں واپس لوٹ کر رجب طیب اردوغان اور موڈی جی دیکھیں دوستو مقتصر سی باتوں میں میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ رجب طیب اردوغان نے اپنے وارٹرز کو اُبھارنے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی کہ میں ایک اسلامیست ہوں میں ایک اسلامیق لیڈر ہوں اور ہم مذہب کو پرائیٹی پر رکھتے ہیں اور دنیا میں آٹومن امپار ویزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری یعنی دوہزار تئیس میں جب لورزان ٹریٹی جو سیکریفرس والوار میں تیہ کی گئی تھی جس کی وجہ سے آٹومن یعنی خلافتہ عثمانیہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد پھر وہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے دوہزار تئیس میں دوہزار چوبیس شل رہا ہے رجب طیب اردوغان نے اپنے پچھلے الیکشن کو جیتنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا دھارمی کارڈ کھیلا اور اب ترکی کے لوگوں کو اسلامی لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پرجنٹ کیا پوری دنیا کے اسلامی دیشوں میں وہ لیڈ کریں گے اور پھر سے خلافت بنائیں گے مگر لوگوں کے سامنے جو سچائی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ ملین سے زیادہ ڈالر کا ہتھیار جو ہے اس دوران جنوری سے لے کے اب تک دے چکا ہے ترکی اسرائیل کو ایسا کئی آوٹ لیٹ دعویٰ کر رہے ہیں کئی اقبار دعویٰ کر رہے ہیں کئی لیکج آ رہی ہے ایک طرف رجب تیب اردگان اپنے آپ کو مسلم لیڈر اور خلافت عزمانیہ مسلمانوں کے مطلب بشف گروہ بنانے کے لیے جس طرح کی اس نے دعویٰ کیے تھے اس کا الٹی کارشیلی جو ہے وہ زمین پر نظر آئی ہے اور اس کے نتیجے چناؤں میں نظر آئے ہیں جو ابھی بلدیاتی چناؤں یعنی کہ جو ترکی کے اندر نکائے نکر نکائے چناؤں وہ ہیں یہاں یعنی ایک آسواشن کیا الگ طرح کا دھارمک انماد کا دھارمک ویجے کا دھارمک ستہ کا ورڈ وائیڈ ویشو گروہ کہہ سکتے ہیں اس کے برقس جو ہے اولٹا کام کیا رجب تیب اردگان نے جس کے نتیجے جو ہیں وہ نکر نکائے چناؤں میں دکھائی دیئے ہیں بری طرح رجب تیب اردگان کی پارٹی ہاری ہے اور یہ بد بھولئے گا کہ نکر نکائے وہاں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں فانینشل روزگار پیدا کرنا اور یہی سے مطلب کسی بھی پارٹی کی ریپوٹیشن بنتی یا بگڑتی ہے تو اگر جیتنے والی پارٹیاں شئے کے لئے اور شاید بہت بری طرح ہو اس میں بھی کوئی دورہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک طرف رجب تیب اردگان نے اپنے آپ کو نیٹو کا میمبر بنا رکھا تھا یورپین یونین کے میمبرشپ کے لئے آرد تو ہے مگر پوری کے لئے وہ ہمیشہ اسٹرگل کرتا رہا ہے وہاں کی جو عوام تھی جو ویسٹن جگت کی طرف موو کرتی تھی ان سے پریم کرتی بیمارے پچھم ان کو کہا جاتا تھا ان کو دیرے دیرے رجب تیب اردگان نے ایک دھارمی کلماد میں کنورٹ کیا اور ان کو دھارمی لیئر بنا کر اپنی ویجے پر آپ کی سپنیں دکھائے اور اس نے گدی پر آ کر اس نے دیکھا کہ انتر راستی معاملوں میں ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ زبان سے جو چاہے کرے مگر جو آپ نے ٹیٹیاں کی ہیں سندیاں کی ہیں کو دینے پڑے جس دیز کے چہرے کو دکھا کر اسلامیستوں کو آپ نے اکھٹا کرنے کا دعویٰ کیا تھا اب میں واپس اس لیے آ رہا ہوں کہ بھارت میں بھی چناؤں ہیں اور بھارت کے چناؤں میں بھی کچھ اسی طرح کا ماحول کیلیٹ کیا گیا ہے پچھلے دس سالوں کے اندر اور اس ماحول میں ہم جو ہے وشو گروہ بنے جا رہے ہیں اور وشو گروہ کی کو بھی ہم دھارمک طور پر ہی بنانے کی بات کر رہے ہیں ہم دھارمک ستہ کی بات کر رہے ہیں پورے وشو کو دھارمک ستہ سے ویجے کرنے کی بات کر رہے ہیں انتر راستی مجبوری یہ ہے کہ آپ آخباروں میں آؤٹ لیٹ میں اکثر آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارا جو فورن کرنسی کا بھنڈار ہے وہ بڑھ گیا ہے ہمارا جو ہے ریزر بیک نے یہ ڈکلیئر کیا وہ ڈکلیئر کیا مگر اس کی پیچھے کا سچ آپ کو کوئی بتانے کے لیے تیار رہی ہے یہ پیسہ آپ کرز میں لے کے آئے ہیں یا پھر آپ نے جو ہے کسی طرح کا کس پروپرٹی میں اس کو انویسمنٹ کے طور پر لاکر جو ہے فورن کرنسی کوئی کٹا کیا ہے یا پھر آپ کے لگو ادھیوگ کٹر ادھیوگ انڈین ادھیوگ یا انڈین جا رہا ہے میں اسی چینل پر اسی پروگرام میں آپ کو بتانے کی آگے کوشش کروں گا صحیح ارثک آرثک نظام اور آرثک سچائیاں کیا ہوتی ہے اس کو ڈیٹیل ورک آپ اگر ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور آپ ہمیں تھوڑا سا مطلب پروساہن دیں گے تو یقینی طور پر پاریک باریک لکیر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انتر راستی اور راستی لیور پر جھوٹ بولا جاتا ہے اب میں سیدھی بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا تھا جو ترکیہ کی بات تھی تو ترکیہ کے جو ہتیار ہیں پشمی جگت کے ملکے بھی بنائے جاتے ہیں اپنے بھی بہت ہتیار بنا رہا ہے ایک طرف روس کے ساتھ اپنی جو ہے اچھی دوستی بنائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پشم کی تمام باتیں ماننے پر مجبور ہیں اور ارث وابستہ کو اس لیے نہیں چلا پایا کیونکہ وہ دبل سٹینڈر میں چل رہا تھا اور دبل سٹینڈر میں چلنا اس کی مجبوری تھی اس پر تفصیل ہی بات کریں گے کہ وہ دبل جب کوئی چلتا ہے دو ناؤں میں سوار ہو کے تو وہ کہاں کہاں کیسے اس کا کیا انجام ہوتا ہے وہ ابھی آپ رجب تیمت ارثوان کا دیکھ رہے ہیں تو بھول جائیے کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو بنایا انہی کے ساتھ میں جو ہے باقاعدہ ان کو مدد کرتا بانا ترہا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح بھارت کے اندر ہمارے موڈی جی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم جو ساتھ تاثر بھی آ جاتا ہے بھارتی جی چلو موڈی جی نہیں کہتے وہ اشارہ کرتے ہیں خالی گوجرات موڈل کہہ کے فلا موڈل کہہ کے ڈکا موڈل میری گائرنٹی کہہ کے وہ سب اشارے لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ سنگٹھنوں دوارہ کان میں لوگوں کے بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی گائرنٹی وہ صرف گائرنٹی شبد کو آدھا سچ بول کے دے دیتے ہیں مگر وہ لوگ بھی شاید سچا ہی سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ انتر راستی مجبوریاں کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف اندر یہ بولا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سمندر پار چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کی سب چیزیں دوسری طرح موڈی سے جاتے ہیں یو اے ہی یا حابی بھی کہہ کہ گلے مل لیتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں تو مسجد جو ہے وہ گفٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی کہ فوراں ریمیڈنس کی ہماری مجبوریاں کیا ہیں ہمارے پاس ایسا کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو اگر کل سے دینا بند کر دیں گے تو لوگ مجبور ہو جائیں کہ جس طرح عرب جگت اور روس نے تیل بند کر دینا بند کر دیا تو پوری دنیا ٹپ ہو جائے گی بھارت بھی کہاں سے تیل لے کے آئے گا اگر دونوں جگہ سے بند ہو گیا تو کل ملا کی صرف تیلی کی بات نہیں ہے ہم دنیا فرٹی لائزر بھی دنیا بھی نیر بھر کرتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں سیونٹین ریار آرٹھ منیرلز جو ہیں اگر وہی ہم کو نہیں ملیں گے جو ہم نہیں بناتے ہیں تو ہم چپ بنانے کا سب نہ بھول جائیں گے ہم جو ہے سیمی کنڈکٹر بنانے کے خواب دکھانے کے آدھا سچ بولنے کی باتیں بھول جائیں گے یہ آدھے آدھے سچ جو جانتے ہیں آپ بنے رہی ہیں میں پورے پورے سچ آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں آج پروگرام کی شروعات ہے تو آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں کہ بیسیکلی جو آپ سمجھ رہے ہیں مسلم جگت کو جو آپ کو میڈیا بتاتا ہے اس کی سچائی کیا ہے میں نے تھوڑی سی آپ کو بتائی اردوگان وشبگرو اور مسلم ورلڈ لیڈرشپ کی باری وہ آپ کو بتا دی اور مہدی جی کی طرح اشارہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہے کہ پردے کے پیچھے اور مجبوریوں کے تحت کچھ اور چلتا ہے اور جنتہ سے ووٹ لینے کے لیے کچھ اور بولا جاتا ہے آپ بنے رہیے نیوز لانچر کے ساتھ مجھے بھی پروسائج کیجئے سہیوگ کریے میں آگے بہت کچھ کھل کر آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کرتا ہوں کچھ دور دراز کی بات کچھ بہت دراز کی بات پھلال اتنا ہی ایجازت دیجئے دیکھتے رہیے نیوز لانچر